بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے تو جب آدمی فرینڈ بن جاتا ہے تو بتکلپ آنکھوں سے دیکھتا ہے، بات کرتا ہے اور اسی ساری چیزیں چلتی ہیں جو سائیٹی کے لیے بہت بڑا ناسور ہیں باپ کہتا ہے رہے دیس سال کی عمر ہے، بائیس سال کی عمر ہے، شادی کرنے کی عمر ہے آج جب وہی لڑکی بھاگ جاتی ہے تب کہتا ہے یاری گرمڑ ہو گیا صحیح عمر پہ شادی کرنے کی آپ کوشش کرئے، اس سے آپ کے سیونٹی پرسنٹ مسئلے حل ہو جائے گی جو لڑکا لڑکی ساتھ میں بھوم رہے ہیں وہ محبت میں ایک دوسرے سے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں کوئی چاند توڑ کر لارہا ہے، کوئی ستارے توڑ کر لارہا ہے، کوئی ساری زندگی جو اسے خون کے دریا بہانی کی بات کر رہا ہے ایک دوسرے کے لیے تو اس سے انسان کی توقعات میں بے حد اضافہ ہو جائے ہیں اور یہ شادی کو زندگی بھر نبھانے میں سمیں خاتل کی حیثیت رکھتے ہیں اگر سماج اپنی ذمہ داری نبھائیں، ماں باپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور تعلیمی ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو پاکیزہ محبت پر وان چڑے گی اور اس میں دھوکہ دھڑی ہے، بلات کاری ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں میزبان عبد الرشید صلیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی میں اپنا پسندیدہ پرگرام ہمارا مدہ ہمارا مدہ میں آج ہم بات کریں گے لڑکیوں کی بغاوت پر لڑکیوں کی بغاوت آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مختلف مقاتب فکر کے علماء میں ان کا تعریف آپ سے کراؤں ہمارے ساتھ اس بحث میں شریک ہوں گے جناب شاہد مہین صاحب قاسمی آپ ہنفی مسلح سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گے شیخ رضاولہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جماعت اہل حدیث کے نمائندہ ہیں اور اسی طرح سے ہمارے تیسرے مہمان ہیں سید حبیب الدین صاحب آپ جماعت اسلامی سے آتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے چوتھے مہمان ہیں ڈاکٹر جیشان احمد مصباحی آپ سننی مقتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا مقصد سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں جو خرابیاں در آئی ہیں اور دھیرے دھیرے سماج کے اخلاقی وجود کو یہ برائیاں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں اسے کھوکھلا کر رہی ہیں ان برائیوں کے تعلق سے ہم عوام الناس کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں عوام الناس کے اندر بیداری لانا چاہتے ہیں سماج کی اصلاح و تربیت خیر و نیکی کی دعوت اور اسی طرح سے شروع بدی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ پروگرام چلائے جا رہا ہے آئیے ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ موضوع ہے لڑکیوں کی بغاوت مولانا شاہد مہین صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں آج سماس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ بچیاں پیار محبت کا چکر چلاتی ہیں اور دھیرے دھیرے سلسلہ آگے بڑھتا ہے والدین کی مخالفت اور اسی طرح سے سماس کی مخالفت اور کچھ در اور خوف اور رکاوٹوں سے متاثر ہو کر کے وہ اپنے آشناوں کے ساتھ راہ فرار اختیار کرتی ہیں اپنے خاندان کو داگدار کرتی ہیں اپنے والدین کو رسوہ کرتی ہیں سوال یہ ہے کہ محبت پیار عشق اس طرح کے جو بدنامے زمانہ الفاظ ہیں شریعت کس نظر سے ان کو دیکھتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آپ وضاحت فرمائیں اپنے موضوع کی وضاحتوں کی سوال بہت مختصر کر دیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے شریعت میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جن میں نکاح کو گارجین سے جوڑا گیا ہے ذمہ داروں سے جوڑا گیا ہے کہ ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ بہت ہی تحقیق کے ساتھ بچی اور بچے کے ان کی زندگی کے لیے جو اچھی سے اچھی شکل ہو سکتی ہے ان کا پتہ لگا کر انویسٹیگیٹ کر کے لونگ ٹرام میں جا کر کے چیزوں کو معلوم کر کے ان کا رشتہ کریں تو نکاح میں خیر تو اسی وقت ہے جب گارجین نکاح کرے ہزار اگر شادیاں ہوں گی تو 999 شادیاں انشاءاللہ خیر سے گجریں گی گارجین اگر نکاح کرتے ہیں تو اس لیے کہ یہ جو ایک چلن ہے پیار محبت اور اس کا جادو ایک طبقے کے سر چڑھ کے بولتا ہے اور اس میں انویسٹی اور کالج میں بہت سے لڑکی لڑکیاں ملوث ہیں اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس کو شریعت کس نظر سے دیکھتی ہے یہ سوال کا دوسرا رخ ہو گیا کہ عشق و محبت تو یہ شریعت میں بلکل منع ہے یہ سماج میں بھی صحیح چیز نہیں ہے لیکن آج آزادی کی لہر چلی اور ہر چیز میں ہر انسان کو آزاد مانا گیا تو اس آزادی کا غلط رخی ہو گیا کہ اپوزٹ جنڈر وداوت مہریت بغیر نکاح کے گئر محرم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ نے جو ایک مکنہ تیسیت رکھی ہے کھیچاؤ کی دو جنسوں کے درمیان تو جب بے تکلف ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اوٹومیٹک ریزلٹ ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں برا کوئی نہیں ہوتا ہے حالات برے بنا دیتے ہیں جگہ سے انسان برا ہو جاتا ہے تو وہ جو محول بن گیا ہے اختلاط کا اس کی وجہ سے یہاں تک لوگ پہنچتے ہیں لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام تو صد باب کرتا ہے اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے اور دوسری احادیث کے اندر صاف یہ بات کہی گئی ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے پیر کا بھی زنا ہوتا ہے تو جب آدمی فرینڈ بن جاتا ہے تو بتکلف آنکھوں سے دیکھتا ہے بات کرتا ہے اور وہ دھکم دھکے کشنگ ساری چیزیں چلتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور شرماتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت گھٹیاں ہیں اور سوسائیٹی کے لیے یہ بہت بڑا ناسور ہے یہ کارس ہے جس سے سب لوگ پریشان ہیں لیکن روک تھام کے لیے ہمت نہیں کر رہے ہیں ہر ایک کو احساس ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور دوسرا پارٹ جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ اس شادی کو کہ گاردین سے چھپ کر کے الگ ہو کر کے جس کو آپ نے بغاوت کا نام دیا ہے تو یہ کیسا ہے تو اس کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا بلکہ بہت ساری احادیث سے بات ثابت ہوتی ہیں جو علماء کے طبقے کا موقع بھی ہے یہ شادی ہوتی نہیں اس کو شادی ہوتی نہیں لیکن گھٹیا تو سب لوگ مانتے ہیں اس کو شیخ ہے آپ کی طرف یہ سوال ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر محبت کا فطری جذبہ رکھا ہے اور شاید اسی جذبے کا یہ اثر ہے کہ لڑکے لڑکیاں غیر شریفانہ طریقے سے اس طرح کی لطوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اسلام نے اس جذبے کی تسکین کے لیے ہمیں کیا راستہ دیا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہی وعصابہی ومن والا اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا انسان کو جس کا نام آپ محبت یا عشق رکھ رہے ہیں شریعت میں محبت منع نہیں ہے اور عشق جنون کے معنی میں نہ ہو تو وہاں تک کی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن اس کے حدود و قیود بتائے ہیں کس سے محبت کریں گے اور کیسے کریں گے یہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کا ایک دوسرے سے جس کا نام محبت رکھا گیا ہے یہ اصل میں تو محبت ہے نہیں یہ جذبہ حوث ہے جس کی تسکین کے لیے لڑکہ لڑکی کو فنساتا ہے لڑکی لڑکے کو فنساتی ہے اس کو محبت نہیں کرتے ہیں نہ یہ عشق ہے بلکہ ان دونوں لفظوں کی یہ توہین ہے جو کچھ بھی لڑکہ اور لڑکی کر رہے غالباً ماہر القادری نے کہا کہ وہ ایک جذبہ حوث کا ہے محبت ہو نہیں سکتی تعلق صرف جس کا اتصال جسم جہاں تک ہے تو یہاں تو جو مقصد ہے اتصال جسم جہاں ہے وسال ہو جائے اس کے بعد سارا نشہ محبت کا عشق کا اور حفو چکر ہو جاتا ہے اس کو محبت تھوڑی کہتے ہیں محبت تو یہ ہے کہ بے غرض ہوتی ہے اور کسی کی واقعی خوبیوں پر پسندیدگی کے بعد ہمیشہ اس کو چاہتے رہنا اس چیز کا نام محبت ہے اور یہ محبت نہیں ہے جو یہ ہے اس میں تو ہمارے اصل میں لڑکی کی طرف اگر ہم کہیں لڑکے کی طرف کریں جو بھی غلط قدم اٹھا رہا ہے تو اس کے ماں باپ کی کوتہ ہی اس کے سماج کی کوتہ ہی اس کے اسادزہ کی اور اس تعلیمی ششٹم کی جس میں وہ ہے ان تمام کی کوتہ ہیوں غیر ذمہ دارانہ طریقے پر ملوث ہونے کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داریاں نہ نبھانے کی وجہ سے یہ بچارے نوخیص طلبہ طالبات اس میں پھج جاتے ہیں اگر سماج اپنی ذمہ داری نبھائے ماں باپ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور تعلیمی ادارے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو پاکیزہ محبت جس کو حقیقت میں محبت کہتے ہیں وہ پروان چڑھے گی اور وہ ہمیشہ باقی رہے گی اور اس میں دھوکہ دھڑی بلادکاری یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ سر یہی سوال آپ سے آپ نے کہا کہ اس کو محبت نہیں کہہ سکتے لیکن ایک جو جذبہ ہے جس کی کشش انسان کو کسی کے پاس کھینچ کے لے جاتی ہے اس کے نتیجے میں یہ ساری لانتیں پیدا ہوتی ہیں تو اس جذبے کی تسکین کے لیے اللہ نے کیا راستہ میں دیا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے دیکھیں یہ جو عنوان ابھی چل رہا ہے بڑا حساس موضوع ہے چونکہ تعلیم اب عام ہو چکی ہے کالیجز یونیورسٹیز ہوسٹل میں طلبہ و طالبات کا اختلاط ایک عام عمل بن گیا ہے رہا معاملہ محبت کے جذبے کا تو محبت کا جو جذبہ ہے وہ انسان اور حیوان دونوں میں پایا جاتا ہے اس کی سطح الگ ہے اس کا جو فطری ہم مظہر دیکھتے ہیں سمائل میں وہ الگ ہے لیکن بہرحال وہ سب جگہ پایا جاتا ہے عام طور پر نفس مسئلہ جو ہے وہ محبت کی شادیاں آپ اگر تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں گے لف میریجز کرنے والے جو جو جوڑے ہوتے ہیں وہ ایک لمبا عرصہ گھر سے باہر ان کی تلاش کے لئے کہیں باہر نکلتے ہیں ہم عام طور پر ایسا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ گھر میں ان مسائل سے دوچار ہیں اور وہ کسی اور کی طرف محبت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں خابل رحم ہے ایسے جو لوگ ہیں ایسی لڑکیاں ایسے لڑکے خابل رحم ہیں ان کے ساتھ ہم سماج کو محبت سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ جب انسان گھر سے باہر رہتا ہے یا گھر میں اس قسم کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو وہ فطری جذبے محبت کی تلاش میں ضرور نکلتا ہے اور گھر سے جب وہ دور نکلتا ہے ماں باپ سے جب دور نکلتا ہے تو پھر وہ سماج کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے پھر سماج جیسا رہے گا اس کے ساتھ اس کا انجام اسی طرح کا ہوگا تو یہ ذمہ داری بڑی اہم ہے ماں باپ کی گھر والوں کی سماج کی خریبی رشتہ داروں کی کہ وہ اپنے بچے کو سنیں اس کو محبت دیں اس کے مسائل کو سمجھیں اس کے لئے ایسا شفیق کاندھا فراہم کریں کہ اس کاندھے پر سر رکھ کر اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے رو سکے اپنے آسوں کو بہا سکے اور اس کو اپنے مسائل کو حل کرتے ہوئے خدا کی طرف ہم لے جا سکے تو محبت کا جو جذبہ اور فطری ہے اس کی تلاش میں سارے انسان لگے ہوئے ہیں یہ سوال ایسا تھا کہ اس کی تلافی کی کیا شکل اس لابد رکھی ہے اس نکتے پر ہم آخر میں آتے ہیں یہ میں جس محبت کی بات کر رہا ہوں وہ جنسی محبت جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گیر شریفانہ طریقے پر کرتے ہیں وہ انسان کے اندر ہے اس کی تسکین کے لیے اللہ نے کوئی راستہ تو ہمارے لیے رکھا ہے جی وہ کیا ہے دیکھئے یہ جو مسئلہ ہے اس میں دو پہلو ہیں جو ہمارے یہاں محبت کی شادیاں جو ہو رہی ہیں اور جس سے معاشرے کو ہر طرح کی بدنامیوں اور ہر طرح کی نقصانات سے دوچار ہونا بڑھ رہا ہوں اس میں ایک سطح تو ہے جہاں پہ غلطیوں کی سطح ہے جس کو ہم غلطی کہتے ہیں اور ایک سطح وہ ہے جو بغاوت کی سطح ہے جس کو ہم بغاوت کہتے ہیں دونوں الگ الگ ہیں بچے سے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی کیوں ہو رہی ہے یہ والدین کی تربیت ضروری ہے والدین کی نظر ضروری ہے معاشرے کی نظر ضروری ہے کچھ عمر ہوتی ہے یہ پندرہ سے لے کر کے بیس بائیس سال کے عمر تک یہ غلطیوں کی عمر ہوتی ہے اس میں اپنے بچے پہ بڑی کڑی نگرانی ہونی چاہیے صحیح تربیت ہونی چاہیے لوگ پہلے اپنے بچوں کو اپنے بچیوں کو پہلے آوارہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں گریفت نہیں کرتے ہیں اور جب غلطیاں ہونے لگتی ہیں تفیر ہوتے ہیں پہلی سطح پہ ان کو شروع ہی میں اگر کنٹرول رہا ہے اور مطلب بچے خاص طور پر بچیاں اگر دس وقت سال کے بعد سے جب آگے بڑھنا شروع کریں اسی وقت سے والدین کو ان پہ نظر بھی رکھنی چاہیے اور نظر پولیس والی نظر نہ رکھ کر کے ایک مشفقانہ نظر رکھنی چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے ذہنی طور پر جب بلوک کی قریب ہوں اس کے آگے گزریں تو ان کی بڑی ذہنی ان معاملات میں بھی کبھی بات کر کے ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے معاشرے میں اگر کسی کی بری مثال پیش آ رہی ہے اس مثال سے ان کی تربیت پیش کرنی چاہیے کہ دیکھو اس سے کیا نقصان ہوا اس کا شخصی نقصان کتنا ہوا خاندان کا نقصان کیا ہوا یہ سمجھانا چاہیے جب بچے بلوک کے مرحلے سے گزر رہے ہوں تو یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں والدین کی کوتاہی سے ہوتی ہیں بے توجہ ہی سے ہوتی ہیں صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہے اس کے ذمہ دار تو والدین ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے بغاوت کا بیس سال سے لکھر تیس سال کا مرحلہ یہ آتا ہے اللہ قریب نے انسان کے اندر جو ایک جنسی نعمت رکھی بہت بڑی نعمت ہے اس سے بڑے فائد ہیں بے شمار اس کو بتانے کی ضرورت نہیں تو یہ جنسی کشش جو ہے دو جنسوں کا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ایک انام ہے لیکن یہ انام اسی وقت تک انام رہتا ہے جبکہ اس کے لیے اس سے ہم نتفندوزی کے جائز راستے ہم فراہم کرتے ہیں اگر ہم اس پہ پابندیاں جب ضرورت سے زیادہ قائم کرتے ہیں لگاتے ہیں تو ایک پانی کا سیلاب ہے آپ بند باندھ کے اس کو نہیں روک سکتے اس کے لیے بہنے کا کوئی راستہ بنائیں گے تب تو بہے گا آپ سوچیں ہم اس کو بند باندھ کے روکیں تو بند باندھنے سے جو ہے پانی کا سیلاب نہیں روکتا ہے ایک جنسی طاقت جنسی کشش بھی ایک سیلاب ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے اس کے ایک صحیح راستہ دے سکتے ہیں بیس سے تیس سار کی جو عمر ہوتی ہے یہ عمر ہوتی ہے اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے وہ صحیح راستہ میں آت رہا ہوں اس ہی پیارا ہوں اس عمر میں شادی جلدی کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور جو ہم نے معاشرہ بنالی ہے جو دوسروں کو دیکھ کر کے نقالی کر کے اور سب ساری اللہ نے ساری اسائش ایک آدمی وہ ہے جو جس کے پاس نے کہا کہ استعداد نہیں ہو مجبور ہے اس کے ساتھ تو مسئلہ ہے لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ سب کچھ ہے اللہ نے بڑے باپ کے بیٹا ہے خاندان ہے پیسے ہیں سب کچھ ہے لیکن باپ کہتا رہے دیس سال کی عمر ہے بائیس سال کی عمر ہے شادی کرنے کی عمر ہے پچیس سال کی عمر ہے شادی کرنے کی عمر ہے پہلے بیٹوں کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے اب بیٹیوں کے ساتھ کہتے ہیں رہے ابھی تو پچیس سال کی ہو رہی اس کی شادی کی عمر ہے آج جب وہی لڑکی جب بھاگ جاتی تب کہتے ہیں یاری گڑھ بڑھ ہو گیا گڑھ بڑھ کیا ہوا ایک طوفان آ رہا تھا آپ نے اس کو صحیح راستہ نہیں دیا صحیح عمر پہ شادی کرنے کی آپ کوشش کریے اس سے آپ کے سیونٹی پرسن مسئلے حل ہو جائیں گے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بہت بنیادی مسئلے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد بھی ایک بغاوت کا راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا جو برحمت واد ہے اس کو ختم کریں اس برحمت واد سے ایک لڑکی پچیس سال کی ہے اٹھائی سال کی ہے اس کو لگتا ہے کہ فنا لڑکا ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے پڑھا لیکھا لڑکا ہے ہماری زندگی اس کے ساتھ گزر سکتی ہے اس کو پسند کرتی ہے اس کو سمجھ بوجھ والی ہے پچیس سال کے بعد آدمی اپنے فیصلے صحیح طور پر کر سکتا ہے اس کے پاس سمجھداری ہے خاص طور پر شہر کی ایڈوکیٹڈ لڑکی وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ میری زندگی اس کے ساتھ گزر سکتی ہے وہ لڑکا ہماری سطح کا ہے بلکہ ہم سے اوپر کا ہے اس کا فیملی ٹھیک ہے اور سماجی سٹیٹر صحیح ہے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں لیکن بات یہ آگئی کہ بھائی آپ تو پھٹان ہے وہ تو شیخ ہے وہ تو انساری ہے وہ تو جلاہ ہے شادی نہیں ہو سکتی کیا کمی ہے بھائی کوئی کمی نہیں ہے برادری کی کمی ہے اس کی بنیاد پر شادی نہیں ہو سکتی کفو کے سارے معاملات کو آپ برادری پر جب اٹکا دیتے ہیں اس کے بعد بہت مناسب رشتوں کو چھوڑ کر کے اپنی برادری میں اپنی سطح کے لوگوں کو ڈھورتے رہتے ہیں اب یہ پچیس سال سے پینتیس سال تک عمر جاتی ہے یہ بغاوت کی لڑکی ہوتی ہے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو والدین کا احترام کرتی ہیں کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے والدین کے خلاف قدم اٹھاتی ہیں اور شادیاں کرتی ہیں اور ایسی شادیاں آپ معاشرہ غلط بنائیں گے تو اس کا ایک راستہ تو نکلے گا ہی اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے عشق و محبت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے انسان کے اندر جو محبت کا فطری جذبہ ہے اس کے لیے نکاح کا راستہ ہے اس کی تسکین کے لیے نکاح کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آدمی شادی کرے اور اپنی بیوی سے محبت کرے شاہد بوین صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کیا محبت کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں آداد و شمار کیا کہتے ہیں میرے جو تجربات ہیں ان میں بہت زیادہ ناکامیہ ہیں میں تقریباً آج تیرہ چودہ سالوں سے پبلک سپیچ کرتا ہوں لوگوں سے جڑا ہوں آرٹیکلز پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ نقصانات ہیں اور مجھے تو ایسے لوگ بھی ملے جن کے والدین پچپن سال کی ہو گئے اور زیادہ عمر کی ہو گئے پھر اس کے بعد جو محبت کی شادیاں ہوئی تھی بنیادیں صحیح نہیں تھی پھر الگ ہونا پڑا تو ہم جب دنیا کی چیزوں کو انتخاب کرتے ہیں تو ہم کئی لوگوں سے مشورے لیتے ہیں بہت چھان بیچ کر کرتے ہیں بہت انویسٹیکیشن کرتے ہیں فرینڈ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ چیز پہلے سے لی ہے کیا آپ نے اس کا فیچر دیکھا ہے پرو این کون ساری چیزیں دیکھ کر کے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدتے ہیں لیکن یہ جو محبت اس کو ہم محبت نہیں کہنا چاہیے ایڈکشن ہو جاتا ہے انسان کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ صبر کیے بغیر فوراں اس کو حاصل کر لیتا ہے تو اس کے جو دور رس نتائج ہوتے ہیں ان پر نظر نہیں ہوتی شادی کا مطلب صرف ایک نہیں ہوتا ہے فیزیکل سیٹسفیکشن ہی نہیں شادی کا مطلب ہے قرآن کریم نے دوسرے پارے کے اندر سور نساء کے اندر اسی طریقے سور طلاق کے اندر شادی کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں مقاسد جو بیسک فنڈیمنٹل جو ایڈوانٹیجز ہیں شادی کے ان میں سے صرف ایک فیزیکل ریلیشن تو یہاں مقصد ہوتا ہے باقی چیزیں جہن میں نہیں ہوتی لیکن لائف میں تو وہ آتی ہیں تو وہ آتی نہیں ہیں اس لیے وہ بعد میں اکثر ٹوڑ جاتی ہیں کسی انگریز نے تو لکھا ہے کہ یہ اس طرح کی شادییں تو ایٹم بم ہیں جو ان کو فٹ نہیں فٹنا ہے تو میرے لحاظ سے بہت زیادہ نقصانیں نبھاؤ بہت مشکل سے ہو پاتا ہے میری نظر میں مثالیں نبھاؤ کی نہیں ہیں جو محبت کی شادیاں ہماری ہوتی ہیں دو طرح کی شادیاں ہماری ہاں ہمارے سماج میں آج کل چل رہی ہیں ایک تو وہ ہے جو ماباب کے ذریعے سے عمل میں آتی ہے اور ایک وہ ہے جو لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں پھر ماباب پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہماری شادی آپ بھی یہ نہیں کریں گے تو ہم کوٹ باریس کر لیں گے اور اگر وہاں بھی بھی آپ نہیں کرنے دیں گے تو ہم بھاگ جائیں گے یہ دو صورت ہماری ہیں چل رہی ہے چونکہ ابھی ان لوگوں کو تغربہ نہیں ہوتا ہے یہ نوجوانی کی منزل میں قدم رکھا ہے ان لوگوں نے لیکن زندگی کے سرد و گرم نہیں چکھا ہے ان لوگوں نے تو جب زندگی کے عملی میدان میں جب یہ آتے ہیں تو جب تک جوانی رہتی ہے اور کوئی بچہ اور ذمہ داری کوئی خاص نہیں رہتی ہے تب تک تو پکنک چلتی رہتی ہے اور معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور جب اس کے بعد ذمہ داری کے قدم ایک آدھ بچہ ہو گیا اور اس کے بعد اب اس کو ظاہر ہے کہ ایک عورت جس کے گھر میں نہ ساس ہے نہ نند ہے اور نہ دیورانی ہے نہ جٹھانی ہے کوئی بھی نہیں ہے وہ ایک بچے کو پالنا اس کے لیے بہت دشوار ہوتا ہے اور خاندانی نظام جو ہوتا ہے اس میں ایک بچہ ایک کھلونا ہوتا ہے کوئی بھی اس کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا ہے سب اس کو ہاتھ و ہاتھ لیے رہتے ہیں اب انہوں نے شادی ایسی کر لی جس کی وجہ سے خاندان سے ان کا کٹ آف ہو گیا اب یہ الگ اس وقت جوش میں کہہ دیا کہ ہم زندگی گزار لیں گے اور ایسا کریں گے اب یہاں پر ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور اس طرح کے جوڑوں میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی سرویس وغیرہ کرتے ہیں تو اب اس بچے کو کہاں پر کیا کیا جائے بہت سارے تو لمبی مدت تک بچے مارتے ہی رہتے ہیں کچھ اور طریقے اختیار کرتے ہیں پھر لیکن یہ ہے کہ ایک جذبہ ہے لڑکے کے اندر کہ میں باپ بنوں لڑکی کے اندر جذبہ ہے کہ میں ماں بنوں اس خواہش کو کب تک دبا سکتے ہیں پھر اس میں لڑکا کہہ رہا ہے ابھی نہیں ابھی دو چار سال اور سئی لڑکی چاہتی ہے کہ میں ماں بنوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا چاہتا ہے کہ ماں بنے اور وہ کہہ رہی ہے ابھی نہیں میرا جسم اور میری خودصورتی میرا جمال میرا حسن یہ سب ایسا ہو جائے گا اس طرح کی مشکلات آتی ہیں ان کو سمجھانے والا تو کوئی ہے نہیں نا گھر کے سماج میں جب رہتے ہیں تو وہ اپنی بات شیئر کرتے ہیں دوسرے سے اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں یا اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں اب وہ اکیلے ہیں وہ خندان سے کٹھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے دشواریہ زیادہ ہوتی ہے اسی میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک چیز پر زد کرنے لگ جاتا ہے بس وہیں سے فی پڑتی ہے اور دل جدہ ہو جاتے ہیں اور نتیجہ زندگی خلاق ہو جاتی ہے صرف طلاق ہی نہیں ہے آپس کا قتل ایک دوسرے کو جلا ڈال اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی چیز کو آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے محبت کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں آداد و شمار کیا ہیں ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جو خوبصورت لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یا اس کو فریز میں ہم کہیں گے تو لف ایٹ فرس سائٹ کہتے ہیں ماہرین نفسیات اس کو انفیچویشن کہتے ہیں انفیچویشن کا مطلب جیسا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کسی چیز کو پہلی نظر میں دیکھ کر اس سے لبھاؤنا پر ماپ محسوس کریں شادیوں میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے جو محبت کی شادیاں نہیں بولنا چاہیے محبت کی شادیاں تو وہ ہوتی ہیں جو سنت نبی کے مطابق ہوں تو دیکھئے اب اس میں ایسا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر کہ آدمی جو لڑکا لڑکی ساتھ میں گھوم رہے ہیں وہ محبت میں ایک دوسرے سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں کوئی چاند توڑ کر لارہا ہے کوئی ستارے توڑ کر لارہا ہے کوئی ساری زندگی جو اس کو خون کے دریا بہانے کی بات کر رہا ہے ایک دوسرے کے لیے تو اس سے انسان کی توقعات میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ شادی کو زندگی بھر نبھانے میں سمیں خاتل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی کہ اگر آپ شادی سے پہلے بہت ساری توقعات وابستہ کر لیں اپنے پارٹنر کے ساتھ اور عملی زندگی میں وہ ساری چیزیں نبھانی پاسکتے ہیں کوئی بھی کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کسی شخص سے کیے گئے اتنے بڑے بڑے وعدے جو اسے نبھا سکیں پھر ماہر نفسیات دوسری چیز بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکی لورس جب ملتے ہیں تو وہ بڑے بندھن کے تیار ہو کے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں جب شادی کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ یہ رات میں کپڑے صحیح پہن کرنے ہی سوتا ہے اس لڑکی کو عجیب و غریب عادتیں ہیں ہے نا یہ خانستی اس طرح سے چھینکتی اس طرح سے ہے اس کا اصل حسن تو ایسا ہے تو یہ ساری چیزیں توقعات بھنگ کرنے والی ہوتی ہیں جس کا راست نتیجہ طلاق پر نتجدہ ہے یا اس کو ہم ڈیورس کر سکتے ہیں اس کا عملی حل نکالنے کے لئے مغرب نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے اس کو یہ لوگ کہتے ہیں بریک اپ پارٹی وہ ہندوستان میں اللہ کا فضل ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے اگر ہم لوگ اس طرح کے پرگام مستقل کرتے رہے تو انشاءاللہ ہندوستان میں یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ ہم دونوں ساتھ میں پانچ سال رہے دو سال رہے دس سال رہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے دل بھر کے لطف اندوزی کر لی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جدہ ہو جائیں ہے نا کہ اب تمہارے راستے الگ ہمارے راستے الگ اس کو ایک محفیل کا نام دیا گیا ہے بریک اپ پارٹی عام طور پر مغرب میں یہ بھی ایک رسم ہے کہ جب لوگ چاہتے ہیں کہ بھی طلاق کر لیں چلو آ جاؤ بھائی آپ کے دو چار لوگ آ جاؤ آپ کے دو چار لگ آ جاؤ آپ نے جو رنگ مجھے پہنائی تھی یہ وہ یہاں رکھتے ہیں اور بڑے سہتوڑے سے اس کو توڑ کر شادی ختم کر دیتے ہیں تو اس طرح سے انسانوں کا آپس میں ملنا اور جدہ ہو جانا ایک انتیاہی غیر اخلاقی طریقے سے جب ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف فرد واحد کا نقصان ہوتا ہے بلکہ خاندان اور سماج کا نقصان ہوتا ہے اسی وجہ سے یورپ اور امریکہ میں بین ماں باپ کے بچوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا اقرار وہاں کے صدر نے بارہا کیا ہے اب وہاں پر بازابتہ ایسے بچوں کے لیے ادارے خائم کیے جا رہے ہیں چیریٹیبل اورنیزیشنز اس کے لیے اپنے دست کو دراز کر رہے ہیں تو بہرحال بتانے کا مقصدی کہ وہ مسئلہ یہاں نہ آ پائے اس کے لیے ہم کو بڑی کوشش کرنی ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیالات اس تعلق سے محبت law marriage یہ کامیاب ہوتا ہے کی نہیں کامیاب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ تجربہ اور غیر تجربہ میں فرق ہے تجربہ کار آدمی اور کسی بھی زندگی کے کسی شعبے میں کون تجربہ کار ہے اور کون غیر تجربہ کار ہے تو تجربے کے بعد چیزوں کی معرفت بڑھتی ہے knowledge بڑھتی ہے یہ تو دنیا جانتی ہے یہ تو ایک universal truth ہے سچائی ہے اب ماں باپ ہیں کیا ہیں بچپن سے بھی گزر چکے ہیں جوانی سے بھی گزر چکے ہیں شادی کے پہلے مرحلے سے بھی گزر چکے ہیں شادی کے بعد کے مرحلے سے بھی گزر چکے ہیں اور اب بڑھاپے کے پڑھاوں سے گزر رہے ہیں تو زندگی کے 90% تجربات ان کو والدین کو حاصل ہیں ایک بچہ ہے اس کو صرف 15 سال کی تجربے حاصل ہیں ظاہر سی بات ہے ان کے بمقابلی انتہائی غیر تجربہ کار ہیں تو ایک غیر تجربہ کار کا جو کام ہوگا اور جو تجربہ کار کا کام ہوگا جو اس میں جو فرق ہو سکتا ہے سیم یہی جو ہے ایک جہاز چلانے والا جو تجربہ کار ہے آج اچانک آپ بیٹھا دیں تو ایکسیڈنٹو کرے گا تو اس عمر میں کیا ہوتے کہ غیر تجربہ کاری ہوتی ہے اور جیسا کہ باتیں ہوئیں کہ وہ ایک دھوکہ ہوتا ایک فریم ہوتا جس کو ہم محبت کرتے ہیں وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور اس لئے اس کے نتائج بلے آتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں صاحب وحی ہیں اس کے باوجود آپ ہر معاملے میں لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں ایک ایسا شخص جو اللہ کا پیغمبر ہو اس کے پاس خدا کے وحی آ رہی ہے اس کے باوجود روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشورہ کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ ہر معاملے میں صحابہ سے مشورہ کرتے تھے عقل میں سب سے آگے بڑھ ہوئے علم میں سب سے آگے بڑھ ہوئے تجربے میں سب سے آگے بڑھ ہوئے اس کے اوپر وحی کا تاج پہنے ہوئے اس کے باوجود آپ مشورے فرما رہے ہیں لہٰذا اس سے سمجھ بھی یہ آنا چاہیے کہ ایک رائے کی بالمقابل دو رائے زیادہ قوی ہوتی جس طرح تجربے اور غیر تجربے کا فرق ہے اسی طرح ایک رائے کی بالمقابل دو رائے زیادہ صحیح ہوتی ہے میرے حساب سے ایک ایسے معاشرے میں ہم آج جی رہے ہیں اور ایک ایسی سوسائٹی میں ہم قدم رکھ چکے ہیں جہاں پہ خاص طور پہ شہری زندگی میں لڑکے اور لڑکیاں ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں اور پڑھیں لکھیں ہو رہے ہیں دنیا دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑی حد تک ان کے با شعور ہے ایسی صورت میں والدین کی پسند کو ترجیح ضرور دی جائے لیکن اس میں بچوں کی پسند کو شامل نہ رکھا جائے اگر ایک طرف سے والدین ایمپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی معاملہ بگڑے گا اور اس طرح کی بھی مثالیں بے شمار پڑی ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ یاد رکھیں یہ تو مجموعی شکل ہے کہ والدین کے انتخاب صحیح ہوگا اس کے خلاف بھی ہوتا ہے اور بہت سارے والدین وہ بھی گڑا پڑا کرتے ہیں کہ سمجھ یہاں اگر اچھی چائے مل گئی اچھی زیافت ہو گئی اور اچھا جوڑا مل گیا اچھا جہاز مل گیا تو اپنی بیٹی کو انتہائی ناکارے لڑکے کے ساتھ مان دیتے ہیں اس طرح کے انتہائی ناکارہ فیصلے کرتے ہیں اس لئے ہونا یہ چاہیے کہ رائے بچے کی بھی ہونی چاہیے والدین کی بھی ہونی چاہیے ترجیح والدین کی رائے کی ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں کی اس بات کی تربیہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کو سمجھائیں اور بچوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آپ جس عمر میں ہیں جس کو آپ عشق اور محبت اور سمجھ کہہ رہے ہیں وہ بساوقات اور جنسی حوض سے جنسی فریب ہو سکتا ہے اس کے جہاں سے میں نہ آئے اور جس والدین نے آپ کو بچپن سے لے کے اب تک پالا ہے پوسا ہے بڑا کیا ہے ہر دکھ درد جہلا ہے صرف اپنی ذرا سی پسند کی وجہ سے ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیے ایک طرف تو آپ اپنے محسن کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ان کو ظلیل و خار کرتے ہیں اگلا قدم یہ ہوتا ہے خود آپ ظلیل ہوتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں والدین کی جذبات کا احترام کریں والدین بچوں کی خواہشات کی تقریم کریں جی تو محبت کی شادیاں زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں تمام شیوک کی یہی رائے ہیں اس طرح کی لو میریج یا عشق کی بنیاد پر کی گئی شادی یہ نقصان دے ہے زندگی کو خراب کرنے والا ہے شاہد مہین صاحب سنا یہ گیا ہے بلکہ ہم اگر اخبارات گزشتہ برسوں میں ہم نے پڑھا ہوگا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے اور بہت زیادہ یہ خبریں لوگوں کی زبانوں سے سنی گئی ہیں کہ کچھ اسلام دشمن تحریکیں ہیں جو اپنے لڑکوں کو تربیت دے کر کے مسلمانوں کے سماد میں بھیجتے ہیں اور وہ بچیوں کو اپنی محبت کے جال میں فانساتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان کو شادی اور نکاح تک لے کر کے آتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے اسلام سے دستبردار ہو جاتی ہیں اس طرح کے کئی واقعات شوشل میڈیا پر اور خبروں میں بھی سنے گئے ہیں تو اس تعلق سے آپ کچھ ہی ظاہرے خیال کیجئے کتنی بڑی لانت ہے اور ہماری بچیوں کو اس سے کس قدر دور ہونا چاہیے دیکھئے سنی سنائی باتوں پر ہم کوئی رائے قائم نہیں کرتے کون کیا کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیکھنی چاہیے شیخ ہے ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کئی کئی مطلب شہروں سے اخبار میں باقاعدہ آداد اور شمار بتایا گیا تھا ہر سال کا اتنی بچیاں مرتد ہوئیں اور یہاں سے اتنی بچیوں نے شادی کیا غیر مسلموں سے اور اسلام کو چھوڑ لیا اب میں جواب دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی نقصان آتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے حفاظت کے ذرائع کو اختیار کرے حفاظت کے ذرائع وہ ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اپنا ایڈوکیشنل نظام ہو آپ کا پردے کے ساتھ اسلامی تربیت کے ساتھ اسکول صرف موڈن ایڈوکیشن کے لیے نہیں ہو موڈن ایڈوکیشن کے ساتھ ایڈلیسٹ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف جو نیسیسری اماؤنٹ ہے تربیت کا وہ ہر ہر ادارے میں ہونا چاہیے یعنی کہ ہم نے پڑھا دیا اور ہمارا کام تھا لیکچر دینا لیکچر دے لیا ہوتا کیا ہے اسکولوں میں کالوجوں میں یہاں تک کہ ٹیوشن سینٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کلاس کے بعد گھنٹوں باہر کھڑے رہتے ہیں اب وہاں انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ بچے ہماری بات مانتے نہیں ہیں یا یہ کہ ہمیں کیا پڑی ہے تو وہاں سے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو رکنا کیسے ہے اس سے آپ کا اپنے نظام بنائیں نہیں ہے تو تربیتی نظام قائم کیجئے تربیت کا نظام یہ ہے کہ احرول اللہ کے مسجد میں بھیجئے گھروں میں اسلامی تعلیمات ہوں جو ایمان کو تازہ کرنے والی کتابیں ہیں جس کو جو پسند ایک ہی کتاب نہیں ہے بہت ساری کتابیں ہیں ان کو ہم پڑھیں ہماری بڑھی مائیں دادیاں نانیاں تربیت کریں یہ ایک ذمہ داری ہیں پھر اس کے بعد جو یہ نکاح ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو اس کے بھیانک نتائج کیا ہے اس پر بھی بات کی جائے دنیاوی نقصانات کے لحاظ سے ابھی میرے ذہن میں ایک مثال آئی ایک ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو انہوں نے کہا مولی صاحب میرا تجربہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور میری ہمدردی سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا تو ماں باپ جو نکاح کرواتے ہیں تو ایک تو ان کا تجربہ ہے دوسرے ان کی ہمدردی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کہہ سکتے مولاں نے کہا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں بلکل ڈال دیتے ہیں کہیں بھی بات دیتے ہیں تو ماں باپ کی ہمدردی بھی رہتی ہے کہ میرے بچی یا بچے کا رشتہ صحیح ہو جہاں جا کر کے پریشان نہیں ہو دونوں تو دینی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں اس کے لیے بداپتہ ہمارے یہاں کیمپ ہونے چاہیے تربیتی نظام ہونا چاہیے مسجدوں میں بیان ہونا چاہیے الحمدللہ ہم لوگ کیمپ بھی کرتے ہیں آج یہ سب چیزیں بھی رائج ہو گئی ہیں خود انتدامیہ سے بات کر کے انتدامیہ اجازت دیتی ہے وہ نہ کرے الگ ہے لیکن اگر اس طرح کے لوگ اسکول کالیج کو اپروچ کرتے تو وہ اجازت دیتے ہیں وہاں جو اس طرح کے اسکولوں میں جا کر کے وہاں پورا کیا جائے وہ اجازت دیتے ہیں تو ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم لوگوں کو اپروچ نہیں کر رہے ہیں تو وہاں اس طرح کے اسپیسیفی خاص خاص عنوان پہ بات ہو کہ آج یہ موضوع ہے بچے اپنے سوالات رکھیں گے پہلے بات کریں گے تو یہ ایک کام ہے کرنے کا تو دینی نقصانات بھی بتایا جائیں کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اور دنیاوی جو نقد کرنٹ نقصانات ہیں اس کے ڈینجز ہیں جپردیز ہیں ان کو بیان کیا جائے جو واقعات ہوئے ہیں بچیوں کے ساتھ کی شادی کیا اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ہر جگہ ہوتا ہے اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی اپنے ماں باپ کو وہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ کہیں کی نہیں رہتی ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ انسالیں ان کو دی جائے شیخ بچیوں کے اندر جو ارتداد کیے لہر ہے جس کا پسے منظر میں نے بتلایا اس تعلق سے اسباب کیا ہیں اور اس کو کیسے روکا جائے آپ سے تفسرہ چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اسباب تو اس کے کئی سارے ہیں اور دیکھیں کسی بھی بچے کی تربیت میں تین بنیادی اناثر ہوتے ہیں ایک اس کا گھر ہوتا ہے ایک اس کا سماج ہوتا ہے اور ایک وہ تعلیمی ادارہ ہوتا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرتا ہے ایک چوتھا اور کر سکتے ہیں جو اس کی سنگت ہوتی ہے تو ہاں اس کے ساتھی اس کی لڑکی ہے تو اس کی سہلی اور لڑکا ہے تو اس کے دوست لوگ یہ چار ہی اس کو بناتے ہیں یا بگارتے ہیں تو اگر ہم گھر میں اس کے تعلق سے ذمہ دارانہ کردار ہم نبھائے بچوں کے اچھی تربیت کریں اچھا کھلائیں ان کو بچپن ہی سے اسلام رسول اکرام اور نیک اور دینداری پریزگاری بدنامی نیک نامی یہ ساری چیزیں ہم بتلائیں ماں باپ ان کو وقت وقت پر سمجھاتے رہیں تو اس کے ذہن پر ایک اچھا اثر پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا سماج ہے سماج میں جب ظاہر ہے ہم گھر میں بند کر کے نہیں رکھتے بچوں سماج میں نکلیں گے بچے سماج اگر اپنا ذمہ دار ہے تو بچے بگڑھنے سے بہت تک بچ جاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماج تو ہمارا بلکل ہی بدحال ہے اب تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تو اس میں باقاعدہ لڑکے اور لڑکیوں کو آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ فول پیش کرنے کی باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں خود استاد لڑکیوں کو ٹیچر لڑکیوں کو لڑکیاں اپنے ٹیچر کو کر رہی ہیں تو اس سے کہتا ہے وہ کوئی جا سکتی ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب اس میں کیا ہے ایک سب سے بڑی چیز جو ہماری طرف سے ہو رہا ہے ہمارے سماج اور والدین کی طرف سے ہو رہا ہے بچیوں کو ہم نے پڑھایا اب پڑھایا تو وہ تھوڑا سا روشن خیال ہو گئی یا یہ کہیے کہ ان کی معلومات وسیع ہو گئی ہیں اب وہ آپ کی بیجا دباؤ کو یا زبردستی کو برداشت نہیں کرتی ہے تو اب اس میں زبردستییں کس طرح کی ہوتی ہیں لڑکی ایک کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اس نے اپنی ماں سے کہا کہ فلان جگہ میرا رشتہ چلاو ماں نے کہا اچھا باپ سے ذکر کروں گی باپ سے ذکر کیا تو باپ تو ہتے سے اکھڑ گیا وہاں کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ہے یہ ہے اور وہ تو وہ ہے اس میں زیادہ تر یہی برادری وعد رہتا ہے ہم وہ ہماری برادری کے نہیں ہم وہاں کیسے کر سکتے ہیں وہ تو یہ ہے اور وہ تو وہ ہے ہم اشرف ہیں اور وہ ارزل ہے اور ہم موچے ہیں اور وہ نیچے ہیں جاہلی باتیں ہیں اور اس جاہلی بات کا نتیجہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جڑ سے کٹ جاتی ہے لڑکی ادھر وعد وعید کر بیٹھی ہے اور دل دے بیٹھی ہے اور یہ اس پہ صرف برادری کی بنیاد پر نہیں کر رہا ادھر بھی تو اس نے غلط کیا کیونکہ ایک غیر محرم لڑکے سے اس کا رسم و راہ کرنا اور اس حد تک جانا کہ ایک دوسرے سے شادی کی باتیں کریں ان لوگوں نے بھئیو تعلیمی دارے میں جائے بہت سارے مواقع ہیں ملنے کے ان کو بہت ساری چیزیں ہیں اب انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہیں موبائل استعمال کر رہی ہیں فلمیں دیکھ رہی ہیں اور فلمی رسالے پڑھ رہی ہیں کہانیاں اور تمام دنیا بھر کے چیزیں ان کو محصر ہیں کہ ان تمام چیزوں کا اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اس کے مقابلے میں ہمارے تربیت کے کیا انداز ہیں کیا چیز ہم پیش کر رہے ہیں کچھ بھی تو نہیں کر رہے ہیں ایک لڑکی ماں باپ کی طرف سے جو اس کو خرچ دیا جا رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کو جو اتنا خرچ دیتے ہیں اس سے یہ اپنا جو میک اپ کا سامان رکھتی ہے جو زیب و زینت کے آلات استعمال کرتی ہے جو موبائل استعمال کر رہی ہے بھاری بھر کم چیز استعمال یہ لاکہ ہاں سے رہی ہے ماں کی آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں کیا باپ دیکھ نہیں رہا ہے یہ بنتھے ان کے یہاں سے کیوں نکلتی ہے یہ میک اپ کر کے گھر سے کیوں نکلتی ہے اور پھر تنہائی میں کھول پر بات کرنا ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک لوگ تو وہ ہیں جو جہیز سے ڈرتے ہوئے جہیز نہ دینا پڑے گا لڑکی کو دھیل دیتے ہیں کہ بیٹا فسا کوئی مرگا اور انہوں نے مرگا فسا لیا ہے تو بظاہر تو غصے کا اظہار کرتا ہے ویسے کہنا بہت اچھا ہوا ارے ویسے شادی کرتا تو اتنا خرچ کرنا پڑا اذاکاری کرتے ہیں اذاکاری کرتے ہیں ایسے بغیرت لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگ اور کچھ لوگیں جانتے باپ سخت ہے اور نگاہ رکھتا ہے لیکن ماں ماں اس میں جو ہے چونکہ وہ ماں کو بھی لاکھے تحفے دیتا ہے اس لئے ماں بھی اس چیز کو ہاں ماں بھی اس چیز کو جو ہے ہاں ٹھیک ہے نہیں وہ بہت اچھا بچہ ہے اور ایسا ہے اور بیسا ہے اور ہماری صحیحلی کا ہی ہے تو یہ کیا ہے یہ سب گھر کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا موال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب حالات پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور سے یہ جو آج کل جو ہماری آئی ہے جو برادری آباد کا جو چل رہا ہے یہ زیادہ ہی اس میں آپ سو کیس اگر دیکھیں گے تو اس میں ساٹھ آپ کو اس میں برادری آباد کے ملیں گے آپ برادری کے ساتھ ساتھ آپ تو علاقہ بھی دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں علاقے دیکھتے ہیں یہی سوال آپ سے اسواب اس کے جو لڑکیوں کے اندر ارتداد کی لہر چل رہی ہے شیخ نے بہت اچھی چی باتیں اس میں بتائیں اس پر کچھ اور آپ پہ اضافہ کیجئے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب لفظ ارتداد استعمال کر رہے ہیں میں کافی دنوں سے اپنی گفتگو میں بات رکھتا ہوں کہ ہم آج کل ذہنی ارتداد کا شکار ہمارے نوجوان آپ اگر تعلیمی داروں پر نظر ڈالیں گے تو بظاہر یہ جمعہ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے بظاہر نمازوں میں آتے جاتے نظر آئیں گے لیکن ان کے خیالات ان کے آئیڈیلز ان کے سامنے جو لوگوں نے میڈیا نے اور ہمارے گھر والوں نے جو ان کو ڈھیل دی ہے اور ان کے لئے جو آئیڈیلز بن گئے ہیں وہ ساری چیزیں ان کو ارتداد کی طرف لکھا جا رہے ہیں دوسری چیزیں ان کے اپنے ایمبیشنز ہیں چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو کہ مجھے بڑا ہو کر یہ بننا ہے ایسے بننا ہے تو اس ایمبیشن کی تکمیل یہ ساری چیزیں مل کر ذہنی ارتداد کی طرف لے جاتی ہے مطلب ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں ذہنی ارتداد کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو ہم بظاہر تو دکھائیں کہ ہم اس کو مان رہے ہیں لیکن اس کو ذہنی طور پر ہم خبول نہیں کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بچپن کا تربیتی نظام ہے جس کو مکتب کہتے ہیں اس میں ہم نے اس کو یسرنال قرآن تک جو اسو روک کے رکھا ہے عام طور پر لڑکیاں اور لڑکے ایٹھ کلاس تک دینی تعلیم کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ نائند کلاس بہت امپورٹنٹ ہے ٹیند کلاس بہت اہم ہے اس لئے وہاں سے ان کا دینی جو تعلیم کا سلسلہ تھا وہ منخطہ ہو جاتا اور اس کے بعد مکمل طور پر ان کو اثری نظام تعلیم کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور یہاں سے بربادی کا آغاز ہوتا ہے جبکہ ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں ایٹھ کلاس کے بعد سے اخائد بہت مضبوط ہونا شروع تھے بچہ سوال کرتا ہے کہ میں ان اخائد کو مان رہا ہوں تو کیوں مان رہا ہوں اس کو جواب دینے کی اہلیت اگر والدین میں ہے تو یہ مسئلہ گھر میں حل ہو جاتا ہے لیکن اگر والدین ہی دین کے علم سے نابلد ہو واقف نہ ہو تو وہ بچے کی ضرورت کو پورا نہیں کر پاتے تو ایٹھ کلاس کے بعد خاص طور سے ہم نے نازرہ پڑھ لیا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جا کر اس کو جو سوال کران سے محبت پیارے نبی کریم صاحب سے محبت ہم اس کو جو سو اخائد کو ذہن میں خودجزب کرنے والی جو سو حد تک لے کر جائیں اور بچہ یہ سمجھے کہ میں جاری جیزے جو ماننا ہوں عقلی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ہر طرح سے مجھے جسو اتمنان بخش علم حاصل ہو رہا ہے اور میں اس پر عمل کروں گا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جیسے یہ کالوجزز میں پہنچتے ہیں تو پھر ذہنی ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا دوسری چیز مختصرا اس طرح سے ہے کہ یہ جو ارتداد ہے وہ بظاہر ہم کو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن جب یہ لڑکا لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ گھر کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ ساری کی سارے مغربی کلچر اور ان کے گھر میں جو چلنے والا جو ٹی وی ہے وہ ساری کی ساری جو سو شرکیاں سیریلز اور جو سو اس قسم کے کلچر کو پرموٹ کرنے والا ہوتا ہے اور وہ جو خاتون خانہ ہے وہ نہ تو اس کو سمجھ پاتی کہ میں اپنی نسل کو جو سارے کی ساری طور پر شرکی حوالے کر رہے ہیں ارتداد کا شکار ہمارا سارا گھرانہ بڑھ رہا ہے تو ہم کو مکتب کی جو تعلیم اس کو اور بہتر بنانا پڑے گا ساتھے ساتھ ایٹ کلاس کے بعد سے لے کر ٹویل تک کا جو پیریڈ ہے جس میں اخائد مضبوط ہوتے ہیں اس میں ہم کو بچوں کو عقلی طور پر اسلام اور سائنس اور تھوڑا سا جو سو قرآن مجید کے جو ایسے کنسپٹس ہیں جو عام طور پر ہم بچوں سے بات نہیں کرتے ہیں اس پر بات کریں اور ان کو ذہنی طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کریں یعنی دینی تعلیم و تربیت کا مکمل نظم ہم کرنے کی کوشش کریں ڈاکٹر صاحب ارتداد کی جو لاہر ہے بچیوں میں اس کے اسباب پر آپ روشنہ لیے دیکھئے اس پہ بہت سنجدگی سے غور کرنے کے ضرورت ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ جس قدر اہم ہے اس کی تدبیر کرنا اس سے زیادہ اہم ہے دیکھئے مذہبی ازادی کی بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلے اسلام نے کہی لائک رہا فی الدین لکم دینکم ولی دین دین میں کوئی جبر نہیں دین انسان کی اپنے سوچ اور اپنے شعور کی چیز ہوتی ہے ہماری ماضی کی جو تاریخ ہے انسانی تاریخ جس میں ہمیشہ مذہب بادشاہ کے زیر سایا رہا مذہب کسی مخصوص طبقے کے زیر سایا رہا لیکن اسلام نے پہلی بار یہ آواز اٹھائی کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی دین انسان کے مذہب اس کے ضمیر کی آزادی کا نام ہے ضمیر سے دل سے شعور سے کسی چیز کو ماننے کا نام کسی سچائی کو ماننے کا نام یہ مذہب ہے اور کوئی ٹھوسنے کا نام مذہب نہیں ہے یہ بات اسلام نے کہا اس کے بعد چودہ سو سال گزر گیا آج پچھلے پچاس سال سے یا سو سال ماننے زیادہ زیادہ پوری دنیا میں مذہبی آزادی کی بات آئی اور جب مذہبی آزادی کی بات آئی تو آج ایک طرح سے اس کو عالمی سطح پر ایک حقیقت تسلیم کر لیا گیا پوری انسانی برادلین تسلیم کر لیا اس حقیقت کو اگر اہل مکہ نے اس وقت تسلیم کر لیا ہوتا مذہبی آزادی کی بات تو اسلام کی اشاعت میں جو اتنی تاخری تاخری نہیں ہوتی پورا ایک ساتھ لوگ مسلمان ہو جاتے لیکن مسلمان ہونے میں وہی سماج کا خوف سماج کا دباؤ تھا حضرت ابو طالب بھی ایمان نہیں لائے یا ایمان کا کھل کا اعلان نہیں کیا اس کی وجہ یہی ہوئی بڑے سردار بھی ایمان لاتے ہوئے گھبراتے تھے چونکہ سماج کا دباؤ تھا آج جبکہ پوری دنیا مذہب کی معاملے میں سماج کے جبر سے آزاد ہو چکا ہے اور مذہب کے معاملے میں سب نے مان لیا ہے کہ ہمیں ضمیر کی آزادی پر رہنا ہے جس آواز کو اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اٹھایا آج چودہ سو سال کے بعد پوری دنیا نے اس کو مانا اگر ہم بھی اس بات کو کھل کر کے نہ مانیں تو یہ ہماری نادانی ہوگی ایک زمانے کا جو شعور ہے مذہب کی معاملے میں آزادی اس زمانے نے پوری عالمی سطح پر مذہبی آزادی کو تسلیم کر لیا اس لیے ہمیں بھی بہت صفائق کے ساتھ تسلیم کر لینے چاہے کہ مذہب ضمیر کی آزادی کی بنیاد پر ہونا چاہے دوسری بات اس کو کنٹرول کرنے کی اپنے معاشرے کو کھڑی سی طاقت کے ساتھ جو کنٹرول کرنے کی بات تھی اس کے جو ذرائع تھے وہ کیا تھے آپ کے پاس بادشاہت تھے بادشاہی نظام بڑی حد تک کنٹرول کرتا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوگئے مسلمان ہی رہے اب یہ نظام آپ کے پاس جا چکا ہے اور جہاں پہ ہے وہ بھی کمزور ہو چکا ہے دوسری بچیز ہے خاندانی نظام خاندانی نظام آج پوری اس معاشرے میں کمزور ہو چکا ہے یہ بھی چلا گیا ہے اور اگر آپ خاندانی طور پر بہت زیادہ دباؤ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جیل میں جائیں گے لڑکی اور لڑکوں نے اگر مقدمہ کر دیا تو آپ مارے جائیں گے یہ ایک پورا معاشرہ اس زمانے کی حقیقت ہی ہے اب ہمیں جو تدبیر بنانے ہی ہے جو بھی تدبیر اس پر سوچنی ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے بعد مذہبی ازادی کی بات اور کسی پر ہم جبر نہیں کر سکتے ان دونوں کو تسلیم کرنا پڑے گا گلے سے کی نیچے اتارنا پڑے گا اب جو ہمارے پاس جو تدبیر ہے وہ صرف تدبیر ہے تعلیم اور تربیت اور ذہن سازے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے میں بات مکمل کروں تعلیم اور تربیت کا جو ہمارا نظام ہوگا جیسے کہ مانوانا صاحب نے بتایا جیسے گھر ہے اور تعلیم گاہ ہے مداریس کے اوپر پچھلے پچاس سال سے ہمارے اہل دانش کے سوال کر رہے ہیں کہ آپ سائنٹسٹ کے انہیں پیدا کر رہے ہیں اور آپ بڑے بڑے اس طرح کے لوگوں کے انہیں پیدا کر رہے ہیں یہ سوال ان کی اپنی جاگہ اس پر غور کیا جاگہ اس کا موضوع نہیں ہے سوال یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہمارا بچہ جو اسکول میں جا رہا ہے اس کے لیے مذہبی تعلیم کا نظام کیا ہے ہمارے معاشرے نے ہمارے علماء نے ہمارے اہل دانش نے تنقید کرنے والے یا تنقید سننے والے انہوں نے اس کے لیے کیا انتظام کیا جب تک آپ کے پاس آپ یاد رکھئے جب تک آپ کے پاس آپ کا آزاد تعلیمی نظام نہیں ہوگا جب تک ان مسائل کا حل آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے دینی علوم کی حفاظت کی آزاد مدارس کو قائم کر کے اسی طرح آپ عام بچوں کے مذہبی اقائد و نظریات کی حفاظت اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ جو یہاں پہ جیسے کرسچنز ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اپنا ایک آزاد تعلیمی نظام قائم کر اپنا جب تک مسلمانوں کے پاس آزاد تعلیمی نظام اپنا نہیں ہوگا جب تک ان مسائل کا حل صحیح طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میں جو معاشرے کے اہل سروت ہیں بڑے لوگ ہیں میں ان کے سامنے گزارش کروں گا ان سے بھیک مانوں گا ان سے التماز کروں گا کہ آپ خالص تجارت کے لیے کرنا چاہیں خالص تجارت کے لیے کریں آج تو تعلیم بزنس بھی ہے جو ہمارے اہل سروت حضرات ہیں دوسرے بزنس کر سکتے ہیں وہ تعلیم کا بزنس کیوں نہیں کرتے اچھے سکول کیوں نہیں کھلتے اچھے کالیجز کیوں نہیں کھلتے تاکہ مسلم معاشرہ اپنے بچے کو وہاں پہ ڈالے ڈیلی صبح جو ہے مجھے ایک کرب کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بدل نہیں ہے ہمارے پاس مجبوری ہم کیا کریں ہمارے پاس کوئی بدل ہی نہیں ہے ہمارا معاشرہ جب تک بدل نہیں دے گا صرف ہنگامہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے موضوع پر کوئی اور مفید بات مورا نے کہا کہ ہمارا آزاد نظام ہونا چاہیے تو جو مداری سے وہ آزاد نظام ہیں مقاتب بھی آزاد نظام ہیں ہمارے جو اسکول میں بچے جا رہے ہیں ان کے گھر والوں کو اپنے بچوں کو مقاتب میں احتمام سے بھیدنا چاہیے وہاں پہ دینی تعلیم کا خاص طور سے جو مسلم مینجمنٹ سے اور کچھ لوگ کر بھی رہے اور احتمام کے ساتھ وہاں دینی تعلیم کا بہت اچھا سروے سائنسی اعتبار سے اور سائیکولوجی کے لحاظ سے ہمارے سر نے بتایا کہ آٹس سے بارہ تک رسوخ کا زمانہ ہوتا ہے تو اسی لحاظ سے نظام بنائے ہیں علمانے ابھی اسکول والوں کو ان کو داخل کرنا چاہیے جب بیٹھ کر سسٹم بناتے ہیں تو بہت سارے سبجکس جو نئے ہوتے ہیں انٹروڈیوس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی جگہ مل جاتی ہیں تو ہم یہ درخواست کریں گے ہمارے واللی ایڈوکیشن کے ذمہ داروں سے کہ دینی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی تھوڑا سا وقت وہ نکالے اور جو لوگ اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں وہ مکتب میں بھیجنے میں سمجھتے ہیں کہ ان کا گراؤنڈ جو ہے لو جا رہا ہے وہ ایسا نہ سمجھے وہ آپ کے لیے بہت بڑا ڈھال ہے وہاں اپنے بچوں کو آپ ضرور مکتب میں بھیجیں جی محترم شیخ اگر کوئی لڑکی اگر یہ گناہ کر بیٹھے کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی یا افکر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو لے آیا یہ ہو گیا اس سے غلطی یا گناہ سرزد ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے گارجین کا کیا ردعمل ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے یہ بہت بہت غلطی ہو رہی ہے جن گھروں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اکثر ان میں دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ غصے سے باہر ہو جاتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ان کی معطل ہو جاتی ہیں اور سارا خاندان مل کے ان کو مارنے کے درپے ہو جاتا ہے اور اکثر ان کو قتل کر دیے جاتا ہے جلا دیے جاتا ہے اکسیڈنٹ کر کے ان کو مار دیے جاتا ہے دسیوں واقعات میرے ذہن میں اس طرح کے ہیں لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے نہ قانونی طور پر درست ہے نہ انسانی طور پر درست ہے کسی بھی طرح سے یہ مسئلہ درست نہیں بچے ہمارے ہیں غلطی انہوں نے کی ہے تو ہمدردانہ طریقے پر ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوئے ان کا تعاون کریں کہ اب یہ غلطی تو ہو گئی ہے اب اس کو کیسے درست کیا جائے ہم سوراں ان کو استقبال بھی نہیں کریں گے کہ ہاں ہاں بیٹا بہت اچھا کیا تم لی آئے ایسا بھی نہیں کریں گے ہمارا غصہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اب ان کو کس طرح سے اس کو کیا جائے ہم سماج کے مان لیجئے اس کے ماں مو ہیں اس کے چچا ہیں اس کے اور دوسرے رشتے دار ہیں وہ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ گرم مسئلہ ہے تمہارے اببا بہت غصے کے آدمی ہیں وہ بہت تیز ہیں گھر لے کر بچ جاؤ اس کو یہاں پر رکھ لو اور رفتہ 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 ہم سمجھائیں گے اور پھر یہ معاملہ ہو جائے گا تو بجائے غصہ کرنے کے ان کو مارنے کے ان کو قتل کرنے کے پلان کرنے کے کسی کو سپاری دینے کے اپنے بچے کو مروانے کے یہ سب اقدامات کرنے کے بجائے ہم کیا کریں ان کو اپنے گھر سے ابھی فی الحال الگ ہی رکھیں اور علماء کرام کے پاس جائیں اپنے سماج کے دانشوروں کے پاس جائیں جو عدالتی کاروائیوں کی بھی جانکاری رکھتے ہیں دین کی بھی جانکاری رکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے یہ بچہ کہیں کل کو کسی مسئیبت اور پریشانی میں گرفتار نہ ہو جائے لڑکی کو بھی بچانا ہے ہمیں اور لڑکے کو بھی بچانا ہے بچے ہمارے ہی ہیں ہمیں ان سے محبت ہے لیکن غلط کام کر بیٹھے ہیں بہت بڑا غلط کام کیا ہے یہ سب تسلیم ہے لیکن اس کے باوجود وہ بچے ہیں ورنہ الگ رکھیں گے آپ تو یہ لڑکا اس لڑکی کو مار سکتا ہے یہ لڑکی اس لڑکے کو مار سکتی ہے جب ان میں کچھ دنوں کے بعد جب نبھاؤ نہیں ہوگا تو تو یہ چاہیے کہ ہم علماء کرام کے پاس جائیں بلکہ ان بچوں کو بھی ہم کہیں کہ بھئی فلان عالم کے پاس جاؤ جو سمجھدار ہوں خالی فتح واضی نہ کرتے ہوں وہ نذاکت کو سمجھ کر سماج کو سمجھ کر اس کا کوئی حل بھی نکال سکتے ہیں ان کے پاس جاؤ وہ جو کچھ بھی کہیں اس کے مطابق چلو اب اگر انہوں نے کوٹ میریج کر لیا ہے تو وہ اس کے بعد وہ ان کو نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے یا بغیر قانونی کوئی ذابطہ پورا کیے ہوئے غیر مسلم لڑکی سے شادی ہے غیر مسلم لڑکی سے شادی کا کیا ہے تو اس سے وہ مسلمان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ساری چیزیں وہ کر کے ایسا کام کریں کہ جس سے کل کو پریشانی نہ ہو جو ہونا تھا آپ اس کو کہیں کہ خاندان کی نا کٹ گئی بیزتی ہو گئی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اب اس کو آپ مزید اس کے ساتھ غلط بہر کرو گے تو وہ آپ کی بدنامی ختم نہیں ہوگی بدنامی بڑھتی رہ گی تو آپ صبر کیجئے اور اپنی غلطی کو صدارنے کی کوشش کیجئے کل کو دوسرا بچہ آپ کا ایسے نہ کرے جی نشاک ٹھیک ہے اس میں میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا شیخ نے بہت اچھی بات دے گئی ہیں اور واقعی قابل غور ہیں اور قابل عمل ہیں بہت ضروری باتیں ہیں جیسے ہمارے ادارے ہیں مدرسے ہیں دارالفتہ ہے تو دارالفتہ ہے دارالقضاء ہے تو دارالقضاء تو اب رہ گیا بس دارالفتہ ہے دارالفتہ صرف دارالفتہ نہ رہا ہے مذہبی طور پر لوگوں کی کاؤنسلنگ ہو ذہنی تربیت ہو اگر ہمارا کوئی اس طرح کی کیس آ رہا ہے قاضی صاحب کے سامنے مفتی صاحب کے سامنے مفتیان اکرام نے یہ بات لکھی ہے اصول افتہ میں کہ ہمارا کام ہے صرف مسئلے کا حکم سنا دینا ہے لیکن اب اس میں لوگوں نے اضافہ کیا ہے کہ صرف مسئلے کا حکم سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے امت کی تربیت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری بلکہ ایک کامل مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے خیر تو یہ کاؤنسلنگ اس کی کی جائے اور مختلف جگہوں سے دارالفتہ ہے مدرسہ ہے کوئی شخص ہے سماج میں بھی اس طرح کے ادارے بننے چاہیے جو لوگ سماج اکٹیویسٹ ہیں ان کو ایک ایسا کاؤنسلنگ ادارہ قائم کرنا چاہیے جہاں پہ لڑکوں کی ذہنی لڑکوں کی لڑکیوں کی ذہنی تربیت ہو سکے اور ایک چیز تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ چیز قانونی طور پر قانونی یعنی ہندوستانی قانونی طور پر یہ صحیح ہے اس کو آپ کنڈم نہیں کر سکتے اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے دباؤ اور تشدد سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے آپ خود مجرم بن جائے گے یہاں پہ صرف ہمارے پاس ایک اخلاقی ذابطہ ہے تو اخلاقی طور پر ہی اب اس بچی کو گھر میں بٹھا کر کے سمجھایا جائے اس کے خطرات و نتائج کو بتایا جائے شریعت کی اہمیت کو بتائی جائے آخرت کی زندگی کی اہمیت کو بتائی جائے اور یہ بتائی جائے کہ یہ لذتیں تھوڑی ہیں آخرت کی لذت ہماری اصل جو لذت ہے یہ بڑی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری دین و دنیا دونوں برواد ہو رہا ہے تو بہت سلیقے سے اگر اس کی کاؤنسلنگ کی جائے تربیت کی جائے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے صحیح آئے جائے وقت ختم ہوا آج کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ لڑکیوں میں بغاوت کا جو رجحان ہے وہ اپنے سماس سے اپنے خاندان سے اپنے دین سے بغاوت کر رہی ہیں بے راہ روی ان کے اندر در آئی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ والدین ان کی تربیت کا بہترین انتظام کریں گھر میں ان کی تربیت کا انتظام ہونا چاہیے اور اسی طرح سے تعلیم گاہیں جہاں وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارتی ہیں وہاں بھی تعلیم کا ان کے اور اخلاقی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے انہیں قرآن سے دین سے خریب کرنا چاہیے یہ تربیت ہی ان کی اصلاح کا ذریعہ ہے وگرنہ یہ فتنہ بڑھتا ہی چلے جائے گا آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور اسی طرح سے اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اس طرح کے دوسرے ویڈیوز بنانے کے لئے آپ ہماری مدد کریں اور آپ کے جو خیالات ہیں احساسات ہیں اسے آپ کمنڈ بیکس میں ضرور لکھیں اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجئے عبد الرشید صرفی کو جزاک اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں